پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک موپھٹ چینی مہر معاشیات نے ایک پروگرام میں ہمارے وزیر خزانہ کو آڑے ہاتھوں لیا اس نے کہا تم مغرب کو اور امریکہ کو الزام دینا بند کرو تم خود اپنی معاشی بربادی کے ذمہ دار ہو جپان تمہارا سارا ذرہ مبادلہ ٹیوٹا ہونڈا سزوکی گاڑیوں کی فروخت کے ذریعے لے اڑتا ہے اور تم ان سے پورزے لیتے ہو یہاں تم ان کو اسیمبل کرتے ہو تم ان گاڑیوں کو باہر بیچ بھی نہیں سکتے پھر تم ذرہ مبادلہ کے لیے ساری دنیا میں بھیک مانگتے پھرتے ہو ان گاڑیوں کے لیے پٹرول چاہیے ہوتا ہے پھر اس کے لیے بھی بھیک مانگتے ہو تم اپنی گاڑیاں بناو اپنے پلانٹ لگاؤ تمہاری بیروکریسی اور تمہاری شرافیہ کی وجہ سے جپان جو ہے وہ یہ میٹھا زہر تمہیں دے رہا ہے تم اپنے پلانٹ لگاؤ اپنی گاڑیاں بناو پھر اس نے کہا کہ تم زراعت کو ترقی دو تم سنت کو ترقی دو تم ایکسپورٹ کو بڑھاؤ نیت صاف منزل حسان کام کرنا ہو تو سو رستے ہیں نا لیکن لگتا ہی ہے کہ ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں کام ہم کرنا ہی نہیں چاہتے اور طلب بات یہ ہے کہ وہ قوم جو ایٹم بم بنا سکتی ہو جو میزائل ٹیکنالوجی بنا سکتی ہو جو ٹینک بنا سکتی ہو جو جنگی جواز بنا سکتی ہو وہ موبائل فون نہیں بنا سکتی وہ گاڑیاں نہیں بنا سکتی وہ لیپ ٹاپ نہیں بنا سکتی اس نے کہا چین کو موڈل مت بناو چین کو کوپی مت کرو تم چین کبھی نہیں بن سکتے کیونکہ اس کے لیے بڑی قربانی اور سخت دسپلن کی ضرورت ہے پھر اس نے کہا تم مراکش کو اپنا موڈل بناو وہ دنیا میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اپنی سنت کو ترقی دے کر اپنی زراعت کو موڈرن کر کے اور آج اس کی گاڑیاں جو ہیں وہ ساری دنیا میں خریدی جا رہے میں کہتا ہوں جو کھری کھری سنا دیں اس نے کوئی غیرت ہونا تو میں تو یہ فیل کر رہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے چوک میں کھڑا کر کے جوتے مار دینے کسی کو اگر ہم میں غیرت ہو تھا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ ترویش کو تاجے سرے دارہ لیکن وہ غیرت ہم لائیں کہاں سے ہم غلام ابنِ غلام ابنِ غلام ہمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے یہ باقیہ پڑھنے کے بعد ایسے مجھے وٹس ایپ پہ آیا تو مجھے اقبال کے وہ اشار یاد آ رہے تھے تورک حلالِ احمر کا ایک وفد جو ہے وہ آیا لاہور میں اشار سے پتا یہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب نے لمبی نماز پڑھا دی تو اس پہ اقبال نے اشار کہے اس کا نام ہے غلاموں کی نماز اصل بات تو یہی ہے کہ ہم ابھی تک غلامی سے نہیں نکلے بھی ہم اپنے فیصلے خود کرتے نہیں ہیں تو وہ اشار یہ ہیں وہ کہتا ہے کہا مجاہدِ ترکی نے مجھ سے بعد نماز طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام یہ بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے تو پھر اقبال کہتے ہیں وہ سادہ مردِ مجاہد وہ مومنِ آزاد میں یہاں کہوں گا وہ سادہ چینی جوان وہ بندہِ آزاد خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نمازِ غلام اسے کیا پتا غلاموں کی نماز کیا ہوتی دیکھیں ترک بھی کبھی غلام نہیں رہے اور آج بھی آپ ان کے ٹریٹس دیکھیں آپ کو لگتا ہے میں آگیا ہوں میں کہتا ہوں میں نے جو پہلی چیز فیل کی وہ یہ تھی کہ یہ قوم واقعی اس کی خودی ہے یعنی ہفتے میں مجھے بڑا مشکل سے بندہ ایک ملا ہوگا جو انگریزی کا ایک جملہ جانتا ہوں کہا مجاہدِ ترکی نے مجھ سے بعد نماز طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام وہ سادہ مردِ مجاہد وہ مؤمنِ ازاد خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نمازِ غلام ہزار کام ہیں مردانِ ہرکو دنیا میں جو ازاد لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے کام ہوتے ہیں انہی کے ذوقِ عمل سے ہیں امتوں کے نظام بدن غلام کا سوزِ عمل سے ہے محروم کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام غلاموں کو تو پتے نہیں ہوتا ہے ان کی کیا پلاننگ ہوگی بھئی وہ تو آقا نے جو کہا ہے وہ کریں گے بس that's all یہی ہمارے زندگی ہے وہ تو ازاد لوگ ہوتے ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں جو لانگ ٹرم سوچتے ہیں جو مستقبل کو سوچتے ہیں پھر آخر پہ اقبال نے کہا کہ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تاجب ہے ورائے سجدہ اور غریبوں کو کیا ہے کام غریبوں کو اور کام ہی کیا سجدوں کے علاوہ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام اقبال آخر پہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کرے ہمارے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ نصیب ہو جس سے ملتیں کھڑی ہوتی ہیں جس سے قومیں کھڑی ہوتی ہیں جس سے قومیں عروج پاتی ہیں جس سے قومیں دنیا میں اپنا مقام پیدا کرتے ہیں